جو شہداء کی فیملیز ہیں پنجاب کی طرز پہ جس طرح سے آپ نے وہاں پہ اس بات کو یقینی بنایا تھا یہاں پہ ایک ایس پی رینک کے اوفیسرز کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ ہفتے میں ایک دن صرف اور صرف صرف جو ہے وہ شہداء کی فیملیز کے ساتھ ملاقات کرے گا ان کے مسائل کو معلوم کرے گا اور ان کے ہر معاملے کو جو ہے وہ حل کرنے کی یہ ذمہ داری ہوگی اس کی اور یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے وہ یہ چل رہا ہے شہداء جو ہیں وہ ہمارا فخر ہیں شہداء نے اپنا آج ہمارے آج کو بطر بنانے کے لیے جو ہے وہ قربان کیا انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم یا بے سہرہ اس لیے چھوڑا کہ ہمارے بچے بے سہرہ نہ ہوں انہوں نے اپنی زندگی کو اس لیے قربان کیا کہ ہم اپنی زندگی کو اور اپنی ازادی کو انجوائے کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شہداء کی فیملیز کا خیار رکھنا یہ ہمارا فرض این ہے اور ان کی عزت اور احترام جو قوم نہیں کرتی وہ قوم جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی وہ اپنی ازادی کو برقرار نہیں رکھ سکتی اور یہی وجہ ہے کہ نو مئی کے واقعات کے اوپر پوری قوم نے یک زبان ہو کے ان شر پسندوں کے خلاف جنہوں نے سرکشی کی جنہوں نے سیاست کے اوپر حملہ کیا اور جنہوں نے ہمارے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ان کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پوری قوم نے اس بات کو ثابت کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ہمارے شہداء جو ہیں وہ ہمارا فخر ہیں اور ان کی عزت اور احترام میں کسی صورت میں جو ہے وہ کمی نہیں آنے دی جائے گی اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم اسلام آباد پولیس کا ایک بڑا درینہ مطالبہ تھا بلکہ اس وقت سے یہ مطالبہ تھا جب سے آپ نے پنجاب پولیس کی تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا تھا اسلام آباد پولیس کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہیں جو ہے وہ پنجاب پولیس کے جو ہے وہ برابر کی جائیں لیکن یہ مطالبہ جو ہے یہ آج تک مطالبہ ہی رہا اور یہ بھی آپ کی حکومت آپ کے حصے میں یہ چیز آئی کہ اسلام آباد پولیس کا یہ درینہ مطالبہ جو ہے یہ پورا کیا گیا اور اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں جو ہیں وہ پنجاب پولیس کے جو ہے وہ برابر کر دی گئی جناب وزیراعظم آپ نے پنجاب پولیس کو میرٹ پہ استوار کرنے کے لیے اور ایک ایسی فورس بنانے کے لیے کہ جو امن و امان کی محافظ ہو امن و امان کو قیم رکھ سکے آپ نے ہمیشہ جتری دیر بھی آپ کو پنجاب کی خدمت کرنے کا موقع ملا آپ نے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ تائناتیاں کی کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ نے سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پہ یا اپنے کسی جو ہے وہ سیاسی ساتھی کی بنیاد کے اوپر یا سفارش کے اوپر جو ہے آپ نے ایک سنگل تائناتی بھی جو ہے وہ اس بنیاد پہ کی ہو کہ آپ نے کوئی سیاسی اثر و سوخ جو ہے وہ اس کو قبول کیا اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب جب تک آپ وہاں پہ خادم اعلیٰ کے طور پہ خدمت پہ معمور رہے امن و امان کے لحاظ سے ایک مسالی جو ہے وہ صوبہ تھا آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ پولیس کو انسٹیوشنلائز کرنے کے لیے اور ادارہ جاتی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس ڈالفن فورس اسی طرح سے جو ہے وہ سیف سٹی آتھارٹی ایس پی یو یہ وہ ادارے آپ نے بنائے جن اداروں کی وجہ سے پنجاب پولیس کی کار کردی جو ہے وہ بہتر ہوئی آج ہم نے آپ کے اس ویجن کو پیش رہد رکھتے ہوئے اسلام آباد پولیس میں بھی ان تمام اداروں کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں ایس پی یو سپیشل پروٹیکشن فورس ڈالفن فورس اور کاؤنٹر ٹیرنز فورس جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کے امن کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ بروع عمل ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ ڈالفن فورس کا جو تصور جو آپ نے جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ دیا اگر یہ ڈالفن فورس اس وقت جو ہے وہ نہ بنائی جاتی تو شاید جس طرح سے سٹریٹ کرائم آئے روز ہم دل خراش واقعات جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے سنتے ہیں تو شاید لاہور میں جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتے لیکن ڈالفن فورس نے بہتر کنٹرول کیا اسی طرح سے سیف سٹی کا جو توفہ آپ نے لاہور کو دیا اگر آپ کو خدمت کا موقع اور ملتا پاکستان مسلم لیگ لون کو اور موقع ملتا تو شاید آج پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹس جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہوتے لیکن بدقسمتی سے لاہور کا سیف سٹی جو ہے وہ بھی اب آ کے دوبارہ جو ہے وہ اس کو درست کیا گیا ہے ورنہ اس کے بھی آدھے کیمرے جو ہے وہ بند تھے اور اس کا بھی جو ہے وہ کوئی حال نہیں تھا تو جنابے مزیراعظم اسی میرٹ کو جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں بھی آپ کے ویجن کے مطابق جو ہے وہ حضر رکھا گیا حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ جس طرح سے میرٹ پہ آپ نے تیناتیوں کا عمل جو ہے وہ روا رکھے رکھا بعد میں وہاں پہ جو ہے وہ پھر فرا گوگی ڈاکٹرائن جو ہے وہ چلتی رہی اور لوگوں سے پیسے لے کے جو ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ